کوئی کہتا تھا دنیا پیار سے چلتی ہے اور کوئی کہتا تھا دوستی سے مگر جب ازمایا دنیا کو تو پتا چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا جن لوگوں کی تنہائیا پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی مت بولنا اللہ کو اللہ کی محلوب کو اور اپنی اوقات کو مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے الکے ہو جاتے ہیں جہاں اخصاص کی قدر نہ ہو وہاں الفاظ بھی کام نہیں آیا کرتے ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت جکانی پڑتی ہے قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے ٹوٹے دلوں کو جورتا ہے اور بیمار دل کی شفاہ ہے وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں پھون گیلری سٹیٹس پر مجود ہیں مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا آتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی ہاتھر اپنا کتنا دل دکھایا ہے دنیا والے جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ اور اللہ سچ بولنے والوں کے ساتھ تو گاٹے میں کون رہا پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوہ نہیں کرتا میرا رب اتنا کریم ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے میں اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں جب تم دنیا گھوم کر واپس آ جاؤ صرف تھکا دینے والے لوگ ملیں گے دنیا میں اور پھر تم آ کر رب کے سامنے جھک جاؤ دل کی تھکن کو بھی سکون میں بدل دے گا مشکل کاموں میں ایک مشکل کام ماں باپ کے بغیر دینہ بھی ہے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے ان کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں کو زبدستی عزت کروانے کا شوق ہوتا ہے اور وہ اپنے شرط سے لوگوں کو درا کر رکھتے ہیں حالانکہ عزت تو وہ ہے جو دل سے کی جائے دل چھوٹے ہو جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں بھی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے جب کسی کی ضرورت ہو اور وہ ساتھ نہ ہو پھر چاہے وہ ساری زندگی ساتھ ہو اس وقت کا مدعوہ نہیں کر سکتا سبر اور قدر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ذرف ہوں اچھا سوچیں اور اچھا بولیں کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرہ بھی کانچ نظر آتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس میں جون صاحب کو اقوال اچھا لگے وہ بھی ضرور بتائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ